اسلام علیکم ویورز وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا اللہ کے سوا کون ہے جو آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے یقینا کوئی نہیں اللہ کریم کے بغیر تو زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں موجود تو پھر ناممکن سی بات ہے اور جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ جہنم کا کوئی گواں ہے رات کے کسی پہل کسی اندھیر کمرے میں اپنے اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اس کی کریم ذات کے لطف و کرم کو محسوس کریں اے میری امید اللہ میں نے اپنے ہاتھ ہدایت کے لیے پھیلائے ہیں میں نے اپنے دل کے راز بیان کر دیے اے میرے رب میں آپ سے پخشش کی طلبکار ہوں میں اپنے دل کے مرنے کے لیے عرض کرتی ہوں وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو اے زندگی جس دن میں اپنے رب کو منا لوں اس دن تجھے اجازت ہے بے شک ٹروٹ جانا مجھ سے مسلے پر دھری دعاؤں کی تاثیر آنکھ کے پانی سے جڑے ہوتی ہے پانی مر جائے تو دعائیں راہ میں بھٹک جاتی ہیں جس دعا میں آنسوں ہوں الفاظ نہ ہوں وہ بہترین دعا ہے کہ رب کیفت جانتا ہے اللہ نے تو ہمیں بہت محبت سے بنایا ہے ہم خود اپنی خواہشوں کے ہاتھوں خود کو ارزاں کر دیتے ہیں ہم ہی دنیا ہیں ہم ہی آزمائش ہم ہی راہ ہیں ہم ہی گمراہ پتا ہے اتنے دکھوں میں حاصل کیا ہے آپ کی اللہ سے قربت ہم اللہ کے قریب اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے بغیر کسی غرص کے اس کی طرف نہیں جا دیں ہم کسی خواہش کے لیے کسی شخص کو ماننے کے لیے اس کے قریب جاتے ہیں ہم بہت سی کیفیات سے گزرتے ہیں جن میں گرکڑانا بیبسی شکوا صبر حمد برداشت شکر یہ سب آتا ہے اس سب میں ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا اس میں کیا بہتری ہے اور جو ملا ہے وہ کیوں بہترین ہے جو ہمارا ہے وہ خود چل کے ہماری طرف آئے گا آئے گا اللہ تو احساس ہے وہ درد سے ملتا ہے درد لگے نہ تو ہی اللہ یاد آتا ہے اللہ کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائے کا نہیں جانے دیتا بے شک وہ ذات تو بہترین انصاف والی ہے نہ کسی کے آنسوں کو نہ کسی کی آہوں کو اللہ کبھی سایا کرتا ہے اللہ ظالم کی رسی کو دھیل ضرور دیتا ہے پر اللہ کی لاکھی بے آواز ہے لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر دھوک کر خود کو تو تسلیق دے دیتے ہیں لیکن اللہ اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا دل اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوٹا بے شک اللہ رحیم ہے اللہ انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اللہ ہر بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لیے کافی ہے امید آس یقین یہ وہ خاص نقینیں ہیں جن پہ آپ سے منصوب کسی انسان کا حق نہیں ہوتا لیکن ہم نے انسانوں کو سون دیتے ہیں جبکہ اس کا اصل حق دار تو بس ایک ہی ہے اس بات کو مکمل طور پر سہن میں رکھنا چاہیے ہاں وہ واقعی ان سب کا بہترین قدردان اور حق دار ہے جب بندہ اپنے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو اسے اللہ کے پاس واپس لانے کے لئے دنیا کی محبت کی حقیقت بتا دی جاتی ہے اور پھر اللہ پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے بے شک اللہ کی محبت کو سوال نہیں سب تعریفیں رب محبت کے لئے ہیں جس کی محبت پہلی اور آخری پناہ ہے نصیبوں کو رونے سے بہتر ہے نصیب بنانے والے سے تعلقات اچھے کر لیں اپنے رب سے چڑنے کے لئے کبھی پھی دیر نہیں ہوتی اگر دیر ہو جاتی تو آپ یہاں اس دنیا میں نہ ہوتے جب تک سانسے ہیں تب تک محلت ہے توبہ کا در کھلا ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ اللہ حافظ